اسلام علیکم اے وان میرے نام حدا ہے ویلٹم ٹو انڈائیلیوڈڈ ڈائیلیز اور یہ ہے ایک پاکستانی کا وزٹ انڈیا میں پارٹ نائن اور آج میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں ایک ایسی جگہ جہاں پر ہمارا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن راستے میں نظر آ گیا تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس کو ایک دفعہ وزٹ ضرور کریں پر اس سے پہلے ہم لوگوں ایک ایسی فیملی کے یہاں گئے جن کے گارڈن کو دیکھ کے میرا دل باغ باغ ہو گیا یہ گھر ایک ایگریکلٹرسٹ کپل کا ہے اور جیسے انہوں نے اپنے اس گھر کو مینٹین رکھا ہے it is absolutely praise worthy اور یہاں پر میں نے دیکھا کہ پیپر کونز exactly کیسے اکتے ہیں اور کیسے دکھتے ہیں ہمیں جو فینش پروڈکٹ ملتا ہے اس سے پہلے یہ جناب کچھ یوں دکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ کبھی اداس ہو جائیں یا سٹریس میں آ جائیں تو تھوڑا وقت اگر آپ نیچر کے ساتھ گزاریں تو آپ کا وہ سٹریس لیول یا آپ کا وہ اداسی کا لیول بہت ساتھ کم ہو جاتا ہے تو کبھی بھی اگر آپ کا mood down ہو تو آپ جائیں باہر زمین پہ بیٹھئے grounded اپنے آپ کو فیل کرائیے I'm pretty sure آپ بہت زیادہ اچھا فیل کریں گے تو چلیں آپ کو لے چلتی ہوں عرقل میوزیم جہاں پر جانے کا ہمارا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا لیکن راستے سے گزرتے ہوئے جب میں نے یہ جگہ دیکھی تو I insisted on stopping by the museum اندر جانے سے پہلے مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ میوزیم کیا ہے اس میوزیم کے اندر کیا ہوگا لیکن جب اندر گئی تو I was surprised to know کہ یہ میوزیم belongs to the only Muslim dynasty in Kerala عرقل family why was I surprised because مجھے ہمیشہ سے یہی پتا تھا کہ اس زمانے میں جو بھی districts تھے وہ سارے زیادہ سے زیادہ ہندو ریاستوں کی تھی who were doing great job and running their kingdom اور یہ بھی کہ ان میں سے کافی جو ریاستیں تھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کے ساتھ رہتی تھی مطلب کہ ان کا relationship ایک دوسرے کے ساتھ کافی cordial تھا عرقل royal family کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی gender discrimination نہیں دکھائی اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ان family میں جو بھی فرد عمر میں سب سے بڑے ہوں گے وہ ہی head and the ruler of عرقل royal family ہوں گے اب جاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس سے کوئی فرد نہیں پڑتا male rulers کو علی راجہ بلائے جاتا ہے اور female rulers کو عرقل بیوی بلائے جاتا ہے کیرالا ٹوریزم کی ویب سائٹ پر مجھے کچھ مزید معلومات ملی کہ یہ میوزیم اصل میں ایک پیلیس ہوا کرتا تھا جو تقریباً دو سو سال پرانا ہے اور اس میوزیم کو عرقل فیملی ٹرسٹ مینج کرتی ہے اس پیلیس کو میوزیم میں سال دو ہزار پانچ میں تبدیل کر دیا گیا تھا جو کیرالا ٹوریزم اور آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کا ایک انیشیٹف تھا ابھی میں انٹر کر رہی ہوں دربار ہال اور صرف یہی وہ حصہ ہے پیلیس کا جس کو میوزیم میں تبدیل کیا گیا ہے آپ کو بتا دی چلوں یہاں کی انفرنس فیز ٹوئنٹی روپیز کی تھی اور یہ کہ داخل ہونے سے پہلے ہمیں کہا گیا تک کہ ہم اپنے جوتے اتار ہیں اس دربار ہال کے اندر آپ کو نظر آئیں گے وہ فنیچر جو رکھ کر روائل فیملی استعمال کیا کرتی تھی اس پورے میوزیم کو گھومنے کے لیے آپ کو میکسیمم بیس منٹ لگیں گے یہ تصمیریں ان سب رولرز کی ہیں جنہوں نے ارکل روائل فیملی کو کسی نہ کسی وقت ہیٹ کیا تھا ویسے ایک بات بتاؤں اگر مجھے یہ میوزیم راستے میں نظر نہ آتا تو میں یہاں بالکل نہیں جاتی اور اب جب میں چلی گئی ہوں تو میرا بے حد دل ہے کیا میں صرف یہ نہیں میں اور بھی کسی پالیس جس کو موزیم میں کنورٹ کر دیا ہو جو ڈیفرنٹ کنگڈمز کے تھے میں اس میں ضرور جاؤں لیکن کیونکہ مجھے نالجج بالکل نہیں تھا کیا میں کونسے موزیم میں جاؤں یا کونسے پالیس میں جاؤں کچھ اندازہ نہیں تھا اور موروہر کیا بھی یہاں آیدہ شکریہ لیکن اب میں جب بھی جاؤں گے انڈیا آپ کو جانے سے پہلے ضرور بتائے کروں گے کہ میں جا رہی ہوں اور آپ لوگوں سے سجیشن ضرور لوں گی کہ مجھے کہاں کہاں جانا چاہیے اور یہ کہ کیرالا کے وہ اور کون سے دوسری پالیسز ہیں یا جو میوزیمز ہیں جہاں پر کیرالا کے مختلف ڈسٹرک کے پادشاہ رہتے تھے میں دیکھنا چاہتی ہوں اور ایک جھلک ایکسپینیس کرنا چاہتی ہوں ان کے رہن سہن کا ان کے طور طریقوں کا مزید آگے آپ جب بھرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کافی ایسی چیزیں جو ریکل روائل فیملی استعمال کیا کرتی تھی روائل مینٹل سٹیکس پرانی قرآن کی کتابیں سوارڈز ڈائگر لیڈر شیلڈ کینڈل سٹانڈز لامپس ٹی پوٹس ٹیلسکوپس ٹیلی فونز بہت سی مختلف چیزیں آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گی لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ اور بھی مزید کچھ ڈالنا چاہیے کارلا ٹوریزم کی جب میں ویب سائٹ میں گئی ہوں تو وہاں سے مجھے کچھ مزید انفرمیشن اڑکل فیملی کے بارے میں یہ ملی کہ دے ہاتھ ٹریٹ کنیکشنز پت پورٹگیز آنڈ دچ اور یہ کہ ان کی بہت اچھے ریلیشنشپس دوسرے رولرز کے ساتھ جو دوسرے ممالک سے تعلق رکھتے تھے ان کے ساتھ بھی ان کا ریلیشنشپس بہت اچھا رہا ہے اور یہ مزید معلوم پڑا مجھے کہ یہ جو دربار ہال ہے یہ پہلے ایک administrative center ہوتا تھا which was used by the British rulers at that point of time جو اب ایک museum بن چکا ہے اور اس پاسس کا جو architecture ہے وہ کارلا کا heritage بھی پلس colonial architecture کا style بھی ریپریزنٹ کرتا ہے ہمارا جو ساؤتھ ایزیا ہے وہ کمپلیٹلی ہسٹری سے بھڑا ہوا ہے چاہے وہ پاکستان ہو جائے چاہے وہ انڈیا ہو جائے چاہے وہ نیبال ہو جائے چاہے وہ دیبیت کیوں نہ ہو جائے ہر جگہ کوئی نہ کوئی ہسٹری تو ضرور ہے میں ایسی جگہوں پہ جاکے کمپلیٹلی فیسنیٹ ہو جاتے ہوں اور اس سوچ میں جلی جاتے ہوں کہ اس وقت لوگوں کی زندگی کتنی سادگی کے ساتھ گزرتی ہوگی اور کتنے سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جر کر رہتے ہوں گے جب آپ نیچے جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتے ہیں کافی ایسی تصویر ہیں جس کے اندر آپ کو دچ پوتیگیز کے آنے کے ٹائم اور کچھ ایسی بیلڈنگز یا کوئی ایسے گھر جو کوئی سینٹس ہوا کرتے تھے آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے چلیں تو یہ رہا میرا end of پاکستانی کا وزٹ انڈیا میں بات نائن امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو جی ہاں مجھے بالکل پتا ہے کہ میری ویڈیو کی کوالیٹی بہت کم ہے میرا موبائل دن لائٹ میں بلکل کام نہیں کرتا تو پلیز کائنڈلی بہت می میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریے گا میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی